اسلام علیکم ناظرین ناظرین سننے میں آیا تھا کہ جیل میں حواتین کے ساتھ بہت زیادہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سنم جعوید اور طیبہ رجا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کیونکہ آج ہی انہیں جیل سے رہائی ملی ہے تو آئیے پہلے ان کی بات چیز سنتے ہیں اور اس کے بعد بات کرتے ہیں سلام علیکم ورنو میں مختلف ریومت مختلف باتیں چل رہی ہوں یہ جیل میں خواتین پر تشدد کیا جا رہا ہے چلنا آگے ہوں جیل میں ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئے ہمیں جیل میں رکھنا ہی زیادتی تھی کیونکہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں تو رکھنا ہی نہیں چاہیے اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ تظلیل کافی ہے کہ آپ عورتوں کو گھروں سے آدھی راتوں کو اٹھا کر لائیں گے گھسیٹ کے لائیں گے اس سے زیادہ آپ عورتوں کی کیا تظلیل کریں اور اگر آپ کو ان کے سوشل اکاؤنٹ سے پرابلم ہے تو سوشل میڈیا کے کیس کریں اس طرح سیاسی انتقام کا نشانہ بدانا ضروری تو نہیں اس کو کہتے ہیں عورتوں کی بھرمت ہی کرنا آلیا حمزہ ملے پچیس دن سے ہوئے مجھے اٹھایا ہوئے پچیس دن ہوگئے آج میرا پچیسمہ دن ہے آج مجھے یہ لوگ مورٹ میں پیش کر رہے ہیں یہ ہوتا ہے یہ ان کو جا کر بتائیں ان لوگوں کو ہم کرپشن پہ نہیں آئے ہم کسی چیز کے اوپر نہیں آئے ہیں ہمیں خان کے ساتھ کھڑا ہونے کی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہونے کی سزا دی جائے کتنی سزا دینی ہے آپ لوگوں نے آئین کی بالادستی کی جنگ لڑنے کی کتنی سزا دینی ہے قانون کی اور آزادی کی جنگ لڑنے کی ابھی تک ہماری یہاں تیرہ لوگوں کی آئی ڈینٹیفیکیشن ہوئی ہے پچیس دن کے بعد اور یہ اس فاشیسٹ حکومت کی وجہ سے اور ہے یہ جو فاشیسٹ جیل میں تشدد ہوا کیا کہتے ہیں اسی کی بات ہے جیل سے رہائی کے بعد انٹرویو تھا تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھنے میں آیا تھا کہ جیل میں ہواتین کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ کوئی ظلم زیادتی نہیں ہوئی لیکن یہ زیادتی کم ہے کہ ہواتین کو جیل میں بند کر دیا جائے بینہ کسی وارن کے بینہ کسی قصور کے تو یہ اس سے بڑی اور کوئی زیادتی نہیں ہے تو یہ تھا جیل آج کی ویڈیو اجازت دیجئے اللہ حافظ